بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم یوورز کیسے ہیں آپ امید ہیں سب ٹھیک ہوں کہ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے عفض و امان میں رکھے اور جو دنیا سے جا چکے ہیں اللہ تعالی ان کی مقفیت فرمائے اور جلد سے جلد اس وبا کو اللہ تعالی اس دنیا سے ختم کرے تاکہ دنیا کے حالات اچھے ہوں اور پہلے کتنا اچھی زندگی گزار سکیں آمین سمم آمین تو کرتی ہوں اپنا آج کا ولوک سٹارٹ اور روزیں ہیں روزوں میں کافی زیادہ دودھ بچ جاتا تھا تو اب میں بناوں گی آئس کریم اور آئس کریم میں بنا رہی ہوں دو فلیور میں اور میں نے دو کلو دودھ لیا ہے تو دودھ میں میں ڈالوں گی چینی اور کوکو پورڈر جو کیک میں یوز کیا جاتا ہے وہ پورڈر ہے تو یہ پورڈر میں استعمال کروں گی اس میں اور دودھ جونس ہے اس کو اچھی طرح پکاؤں گی تو جو دوسرا فلیور ہے اس میں صرف کوکو پورڈر کا یوز نہیں کرنا وہ سیمپل ہی آپ بنائیں تو یہ جونس ہے میں بنا رہی ہوں یہ ایک میں چوکلیٹ فلیور میں بنا رہی ہوں دوسرا سیمپل بنا رہی ہوں تو چوکلیٹ فلیور جونس ہے یہ بچوں کو کافی زیادہ پسان دے اور اگر آپ چاہیں تو اس میں کافی زیادہ نٹس کا بھی یوز کر سکتے ہیں تو میں نٹس کا یوز نہیں کر رہی کیونکہ میرے بچے جونسے وہ نٹس وغیرہ کھاتے نہیں ہیں تو اس لیے میں اس میں کوئی نٹس یوز نہیں کریں تو دودھ کو اچھی طرح پکا لوں گی اور یہ آئس کریم بن رہی ہے چوکلیٹ فلیور میں اور دوسری جو سی آئس کریم میں وہ بناؤں گی سیمپل اور تو یہ ریسپی جونس یہ بہت ہی ایزی ہے یہ بہت ہی مزے کی آئس کریم بنتی ہے تو دیکھیں دودھ کا کلر بھی چینج ہو گیا ماشاءاللہ کافی زیادہ پک بھی گیا ہے تو اس کو بھی اور تھوڑا سا پکاؤں گی موسیقی موسیقی تو آئس کریم جونسے یہ ہماری تیار ہو چکی ہے تو اس میں چاہیں جتنے بھی نٹس جونسے آپ کو پسندے وہ ڈال سکتے ہیں لیکن میں نے کوئی نہیں ڈالا صرف میں نے اس میں چوکلیٹ پوڈر ہی ڈالا ہے اور دوسرا موسیقی 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 کی ہے دونوں فلیور میں چوکلیٹ میں اور سیمپل میں تو یہ دیکھئے یہ پوری رات رکھنے سے اس طرح کی جمتی ہے یعنی کہ یہ آئس نہیں ہوتی یہ بالکل دودھ کی طرح ہی ہوتی ہے آئس کریم بہت مزے کی لگتی ہے تو اگر آپ کو میری ریسپی پسند آئیے تو لائک ضرور کیجئے شیئر بھی کیجئے اگر آپ کمینٹس کرتے ہیں تو کمینٹس کے ساتھ لائک کرنا مت بولیے گا اللہ حافظ